ہم نران میں پہنچے ہیں اور ہم نران سے بابو سار ٹاپ لولو سار جیل دیکھی اور اس کے علاوہ دیگر جو چھوٹی بوٹی جیلیں ہیں یہاں پر سیفل ملوک جیل گئے اور دیگر مقامات جو ہے ہم نے دیکھے ویسے تو یہاں پر سینکرو جیلیں ہیں مطلق پہاروں کے اندر جو ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکیں لیکن نران میں جب آپ آتے ہیں تو نران میں جو ہے وہ گھومنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی ٹی ڈی سی پی کے ذریعے احتمام ٹوریزم ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے ذریعے احتمام ایک جہاں پارک بنا ہوا تھا ایک ان کا ڈیزورٹ تھا یہاں پر اس کے اندر اور یہاں پر گیسٹ ہاؤس تھا رہائشیں تھیں یہاں پر لوگ سیارت سیاحت کے لیے یہاں پر آتے تھے اور یہ بہت خوبصورت پارک تھا جس کو ناملوم وجو خاصلی بنا پر دو ہزار بیس کو اس کو بند کر دیا گیا تب سے لے کر یہ جو یہ علاقہ ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ آستہ آستہ ختم ہو رہی ہے اس میں یہاں کا جو اس علاقے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہاں کی گرینری ہے یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ گرینری ہے سبزہ ہے اور دیو کامت درخت ہیں یہاں پر پہاڑوں پر بھی لگے ہوئے اور اس علاقے میں بھی لگے ہوئے اور میں آپ کو دکھاؤں کہ پاکستان کا جو قومی درخت ہے دیو دار یا دیار جس کو کہتے ہیں انگلیس میں اس کو پائن کہتے ہیں یہ درخت ہے جی پائن یہ دکھائیے گا یہ پائن کا درخت ہے یہ جس کو ہم اپنے علاقے میں دیار بھی کہتے ہیں اس کو اور اردو میں اس کو دیو دار کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو پائن کہتے ہیں یہ درخت ہے یہ درخت یہاں پر جاب جاب آپ کو جو ہے سڑکوں کے اطراف میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ یہاں کا بہترین درخت جو ہے وہ اخروٹ پھل در درخت میں اخروٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ اخروٹ کا درخت ہے انتہائی خوبصورت درخت یہاں کا سرمایہ ہے یہ درخت یہ سبزہ یہ خوبصورتی ہے یہ ادھر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے درخت یہ سامنے یہ کائل کا درخت ہے کائل کا یہ سامنے والا درخت جو ہے یہ کائل کا درخت ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی کافی بڑا اور اونچا درخت ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں ایسے اور یہاں پر چیڑ کے سنوبر کے دیودار کے اخروٹ کے اور اس کے علاوہ کائل کے درخت جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ انتہائی خوبصورت ادھاکہ ہے تو ارزم کے حوالہ سے یہ جنت سے کم نہیں دنیا پر موجود یہ جنت کا ٹکڑا لگتا ہے تو جب بھی آپ صحت کے لیے اشمالی لگا جات آئیں نران آئیں تو آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو شہکار ہیں اللہ تعالیٰ کے گزرت کا جو سرمایہ ہیں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ان کو بھی آپ جو ہے قریب سے جا کر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو انتہائی قیمتی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے لیکن بات اگر کریں یہاں پر یہاں مسائل کے حوالے سے تو حکومتوں نے گزشتہ حکومتوں نے بھی اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی ابھی تک جو ہے وہ کہیں بھی کوئی ڈویلمنٹ کا جو کام ہے اس میں انہوں نے کمی کی ہے اس میں بہتری نہیں لائے سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پور کا اشکار ہیں جیل سیفر ملوک ہم گئے تھے اتنی بری حالت تھی سڑکوں کی اتنا بری حالات تھے سڑکوں کے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے سنگاپر کو آپ دیکھیں آپ ڈیلجیم چلے جائیں سنیزر لینڈ چلے جائیں وہ لوگ کمائی کر رہے ہیں ذرہ مواطنہ کمار رہے ہیں تو ورزم کے حوالے سے ہمارے پاس دنیا کی آٹھ بلند طریق چھوٹیاں ہیں لیکن ہم نے ٹوورزم کے حوالے سے کوئی کاملے کیا ایک دیپارمنٹ تھا اس کے ذریعے تمام یہ علاقہ تھا یہ پارک تھا آپ دیکھیں کہ یہ کھنڈراز میں ڈال چکا ہے اتنا خوبصورت پارک لوگ یہاں پر آتے تھے یہاں کا آگی وزرک کرتے تھے سیرف سیحت کرتے تھے لیکن یہ چیز چیز کر یہ بتا رہا ہے کہ میں ان ہاتھوں میں پیلا گیا ہوں مستان میں سے ہم کی شوقین جو حرام ہیں ہم سے کہوں گا کہ جب بھی آپ آئیں نران اور کاغان آئیں یا شمالی علاقہ جاز بھی سیل کریں تو اللہ تعالیٰ کی نمضی کو دے کر شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو سرمایہ ہے یہ جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کو محفوظ ہاتھوں میں منتقل کریں اجازت دی دیئے اگلے دی لاکھ تک اللہ حافظ